افغانستان افغانستان صورتحال میں پاکستان کے مصفت کردار کی بھی تاریخ پاک تاجک پزارت کیلئے افغانستان میں عم ضروری ہے تاجکستان اور پاکستان افغان عم کیلئے ہر ممکن کوشش کریں گے وزیراعظم عبدان خان کا دو شمعے میں بزنس کانفرنس کے خطاب کہا افغانستان میں بشتون اور تاجک مخلوق حقومت بنانے کی پوری کوشش کریں گے تاجک برادری کو سرمایہ کاری کی دعوت مول پر مجنی مہنگی ہونے کا اعتراف سائیڈ لائن پر ایران، نقازک، اوزبک اور بیلروس کی صدور سے ملاقاتیں دو طرفہ تعلقات پڑھانے پر اتفاق وزیر خارجان ٹی ٹی پی کو معافی کے مشروع پیش کر دی کہا اگر تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نہ ہونے کا بادہ کرے اور پاکستان کا آئین تسلیم کرے تو پاکستان انہیں معافی دینے پر گوار کرنے کے لیے تیار ہے دو شمعے میں روس، چین، پاکستان کے وزیر خارجانے سر جوڑ لیے افغانستان اور خطے میں امن و سلامتی پر تبادلہ خیال ہوا الیکشن کمیشن کا وفاقی وزیرہ فواد چودری اور آزم سواتی کے الزامات پر ایکشن نونوں وزیروں کو نوٹسز جاری کر دیے فواد چودری اور آزم سواتی سے جواب طلب کر دیا الیکشن کمیشن نے الزامات کے ثبوت بھی مانگ لیے آئے ووٹنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور نادرہ میں تھن گئی دونوں اداروں میں خطوط کا تبادلہ نادرہ نے آئے ووٹنگ کے لیے دو ارب چالیس کروڑ روپے کے نئے معاہدے کی خواہش کا اظہار کر دیا الیکشن کمیشن نے جوابی خط میں لکھا کہ نادرہ پہلے بتائے کہ اس نے آئے ووٹنگ کا سابقہ منصوبہ کیوں چھوڑا نادرہ کے خط سے تاثر ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن نادرہ کا ماتحت ادارہ ہے صدر عارف علوی نے قومی اسیمیلی کا اجلاس کل طلب کر دیا اجلاس کا ایجنڈا جاری الیکشن ایک ترمینی بل مشترکہ اجلاس میں بھیجے جانے کی تحریک پیش کی جائے گی سینٹ کا ایوان نوے روز میں بھی ایک بل منظور کرنے میں ناکام ہو گیا تھا بیت المال ترمینی بل اور متروکہ وقف املاق ترمینی بلز بھی پیش کیے جائیں گے نون لیگ میں بیانیے کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہباز شریف اور حمدہ شہباز مسلسل دو پارٹی اجلاسوں سے غائب نواز شریف تنظیم کے معاملات لندن سے کنٹرول کرنے لگے تنظیمی اجلاس کے شرکہ ایک دوسرے سے شہباز شریف کے ادم شرکت کی وجوہات پوچھتے رہے مریم نواز کہتی ہے کہ دشمن کا پروپاگینڈا ہے شہباز شریف اور نواز شریف ایک ہے پارٹی کے اندر ایک خلافات ہو سکتے ہیں بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ ڈم توڑنے لگا آج سے اسلامباد لاہور اور پشاور سمیت ملپر کے تعلیمی ادارے کھل گئے پاکستان میں مسلسل دوسرے روز کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرحہ شہب کیسر سے کم رہی بیرون ملک سے کراچی آنے والے مزید چوبیس مسافروں میں کرونا کی تشخیص ہو گئی میک میں ریلوے کا ویکسین نہ لگوانے والوں کو ٹوین کا ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ عمر شریف کو امریکہ کا ویزا مل گیا جلد علاج کے لئے امریکہ روانہ ہوں گے اہل خانہ بھی ساتھ جائیں گے شہباز گل اور مرتضی وحاب کی تصدیق اہلیہ عزیر غزل نے بول نیو سے بکتگو میں وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا کہا عمر شریف کی صحت بہتر ہے سفر کے قابل ہے سپٹیمبر میں سورج کی ستم گری شہر قائد کا پارہ 49 تگری کو چھو گیا گرمی کی شدر 43 تگری محسوس کی گئی خوزشتہ رات روماں کی تیسری گرم پریرین رات تھی درجہ حیرت 30.5 سے بھی ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے